امید کرتا ہوں کہ تمام دوستہ باوخریت سے ہوں گے گمشدہ خزانہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے زمین کے اندر خزانہ دفن کیا اور کافی عرصہ بیٹ جانے کے بعد وہ بھول گیا کہ اس نے اپنا خزانہ کہاں پر دفن کیا تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور ارض کرنے لگا کہ حضور میں نے کافی عرصہ پہلے زمین کے اندر خزانہ دفن کیا تھا اور اب مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں نے خزانہ کہاں پر دبایا تھا دفن کیا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا کر آج رات ساری رات تو نماز پڑھتا رہے نوافل پڑھتا رہے تجھے یاد آجائے گا کہ تو نے خزانہ کہاں پر دفن کیا تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے اپنے گھر جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی ابھی چند رکعتیں ہی پڑی تھی کہ مجھے یاد آگیا کہ میں نے خزانہ کام پر دفن کیا تھا تو جلدی سے میں نے نماز کو کمپلیٹ کیا گیا اور اپنا خزانہ نکالا نکال کر میں اپنے گھر آگیا بڑی خوشی کے ساتھ جب صبح ہوئی نا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کی کہ حضور آپ نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے کیا اور مجھے یاد آگیا تھا کہ میں نے اپنا خزانہ کام پر رکھا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ حضور آپ نے یہ تدبیر کیسے ارشاد فرمائی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ شیطان تجھے ساری رات نماز نہ پڑھنے دے گا شیطان تجھے ساری رات عبادت نہ کرنے دے گا اسی لیے میں نے تجھے کہا تھا کہ جا کر ساری رات نماز پڑھ مجھے یقین تھا یہ کہ نماز کے دوران ہی تجھے یاد کرا دے گا کہ تُو نے خزانے کو کام پر دفن کیا لیکن افسوس ہے مجھے تجھ پر کہ تُو نے بھی ساری رات شکریہ کے طور پر بھی عبادت نہ کی نماز نہ پڑی نوافل نہ پڑے تو وہ شرمندہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ اس کو عبادت نہیں کرنے دے گا اپنے مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ سعیدہ ریز نہیں ہونے دے گا تو دوستو جب انسان کو مشکل آتی ہے تو پھر وہ خدا یاد بن جاتا ہے اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر پہلے جیسی ڈھنگی باتیں اختیار کر لیتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہر وقت اپنے مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں سعیدہ ریز اور اس کا شکریہ دا کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر